اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج کے سبق میں ہم ترجمہ لگانے کے کچھ اصول و ضوابط سیکھیں گے انگلیش زبان کے اندر ہم کس طرح ترجمہ لگا سکتے ہیں آسانی کے ساتھ میں یعنی ہمیں پہلے سبجیکٹ کا ترجمہ لگانا ہے یا اوبجیکٹ کا یا ورپ کا یہ ساری ڈیٹیل ہم آج کے اس ویڈیو میں سیکھنے کی کوشش کریں گے اس کے بہت سارے پارٹس آئیں گے ایک ہی ویڈیو کے اندر ساری چیزیں سکھا دینا یہ مشکل مرحلہ ہے تو انشاءاللہ ہم آگے کی جتنے بھی ہماری ویڈیوز آئیں گی ان میں ہم ترجمہ سے متعلق چیزیں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کریں گے دیکھئے انگریزی زبان میں جملے کی بنیادی حیعت ایک ہی ہے جس کی ترکیب یا جس کی ترتیب اس طرح ہوتی ہیں فائل، فائل، مفعول، متعلقات وغیرہ یعنی دوسری وہ چیزیں جو اس سے تعلق رکھنے والی ہو ان کو آخر میں لا دیا جاتا ہے یہ ایک عمومی طور پر جو چیز پائی جاتی ہیں وہ بتائی گئی ہے لیکن آگے دیکھیں جملے کی بنیادی حیعت میں کم از کم دو اناثر یعنی فائل اور فائل ضرور پائے جاتے ہیں اور ان چاروں اناثر بالخصوص چاروں اناثر فائل، فائل، مفعول، متعلقات بالخصوص متعلقات کے اضافے کی وجہ سے متعلقات بہت سارے ہوتے ہیں تو ان کی وجہ سے جملوں کی انگینت شکلیں وجود میں آ جاتی ہیں جیسے کہ فائل ہی کی آپ دیکھ لیں دو قسمیں ایک لازمیں ایک متعاتی ہیں اب جتنے فائل کی قسمیں ہیں ان میں سب کے ساتھ اگر لازم کو لگا دیا جائے تو وہ ساری کی ساری الگ سے قسمیں بن جائیں گی اور ان کے ساتھ اگر متعاتی کو لگا دیا جائے تو وہ متعاتی کی ساری قسمیں الگ سے بن جائیں گی اچھا اسی طرح معروف و مجہول کا ہونا افرمیٹیو، انٹروگیٹیو اور اس کے علاوہ نیگیٹیو وغیرہ یہ ساری چیزیں جہاں پر ان کا وجود ہو تو وہاں پر بھی فائل کی شکل الگ ہو جاتی ہیں اب یہ ساری تفصیلات جاننے سے پہلے کچھ بنیادی چیزوں کی ہم پہلے دورائی بھی کریں گے پھر بترتیب ان کے ترجمے کی طرف بڑھیں گے دیکھئے فائل کی چار قسمیں ایک ہے ٹرانزیٹیو وغ یعنی فائل متعاتی پھر ہیں انٹرازیٹیو وغ یعنی فائل لازم پھر لنکنگ وغ فائل ناقص پھر آگزلری اور ہیلپنگ وغ یعنی فائل معاوی فائل لازم فائل متعاتی ان کو ہم تفصیل کے ساتھ پیچھے جان چکے ہیں اور ان کو پہچاننے کے طریقے ہم نے دو تین ویڈیو میں کنٹینیو بتانے کی کوشش کی تھی اچھا لنکنگ وغ اور ہیلپنگ وغ یہ دونوں کیا چیزیں ہیں ان کے ذریعے سے کسی بھی جملے کے اسمیاں یا فائلیاں ہونے میں امتیاز کیا جاتا ہے لنکنگ وغ جس سنٹنس میں آ جائیں تو وہاں پر لنکنگ وغ اور ہیلپنگ وغ کے الفاظ سے ہم رہتے ہیں لیکن وہ جملہ اگر مبتدہ خبر پر مشتمل ہو یعنی اس کے اندر کوئی زمانہ نہ ہو تو اسے ہم لنکنگ وغ میں شمار کریں گے ادروائز وہ ہیلپنگ وغ کہلائے گا اگر وہاں پر زمانہ پایا چاہے گا تو یہ چیزیں تو بیسک ہیں ان کی میں دورائی آپ کی کروا رہا ہوں اب چلیے ہم پڑھتے ہیں اپنے اصل موضوع کی طرف اس میں ہم سب سے پہلے فیعل متعددی کی کن کن انداز سے ترتیب رکھی جاتی ہیں اور پھر کس کس انداز سے ہر ترتیب کا ترجمہ کیا جاتا ہے یہ ہم سیکھیں گے دیکھئے ٹرانزیٹو وغ فیعل متعددی میں فائل کے ساتھ مفہل بھی ہوتا ہے اور ایسا مفہم ہوتا ہے کہ کام کسی دوسرے کی مدد سے ہو رہا ہے ایسے جملوں کے ترجمے کے کئی طریقے ہوا کرتے ہیں یعنی فائل متعددی کے ترجمے کے کئی سارے طریقے ہیں ہم ان میں سے کچھ طریقے آج سیکھیں گے کچھ کل کے ویڈیو میں بھی سیکھیں گے فائل متعددی بنانے کے لیے کبھی لفظیں گو گیٹ لگا کر فائل کی تیسری قسم لاتے ہیں مثالیں دیکھیں ای ویل گیٹ اوپریٹیٹ میرا اوپریشن ہو رہا ہوگا یعنی میرا اوپریشن کیا جا رہا ہوگا اس کا اصل ترجمہ یہ ہے جو میں نے اب بتایا اب دیکھیں کیا جا رہا ہوگا یہ فائل تو متعددی ہے ورپ ٹرانزیٹیو ہے لیکن اس کے اندر ہم نے گیٹ کے ذریعے سے یہ ترجمہ اور مفہوم یہاں پر پیدا کیا ہیں اگلا سنٹنس دیکھیں گے اسے سزا دی گئی تھی یہ جو سنٹنسیں متعددی ہیں خالد نے کتاب پڑھوائی گوٹ کا استعمال اور گوٹ کے ذریعے سے یہاں پر ریڈ کو کیا کر دیا انہوں نے یہاں ٹرانزیٹیو ورپ میں کنورٹ کر دیا گیا اگل ہیڈ گوٹ تا فوڈ کو لڑکی نے کھانا بنوایا بنانا اور ہوتا ہے بنانا اگر ہوتا تو وہ فیلے لازم کی طرف چلا جاتا متعددی یعنی ٹرانزیٹیو ورپ میں نہیں آتا اچھا یہ چاروں سنٹنس جو ابھی ہم نے دیکھی ہیں آپ دیکھیں ان میں جو فیلے متعددی بنایا گیا ہے اس میں گیٹ گوٹ کو یوز کیا گیا ہے اب اصل یہاں پر ہم جو تھی سیکھنا چاہتے ہیں وہ ہے ان کا ترجمہ ان میں آپ دیکھیں گے سب سے پہلے ترجمہ کس لفظ کا لگایا گیا ہے چاروں سنٹنس میں سب سے پہلے سبجیکٹ کو رکھا گیا ہے یعنی اگر فائل ہیں تو اسے یا پھر وہ فائل یہاں پر پرانزیٹیو ورپ ہونے کی وجہ سے اگر وہ فول میں کنورٹ ہو چکا ہے تب بھی ہم یہاں پر دیکھیں گے کہ اسی کو سب سے پہلے رکھا گیا ہے یعنی جو پہلے سبجیکٹ پتوری فائل تھا اب اسے اوبجیکٹ کر دیا گیا تو اب بھی وہ سبجیکٹ ہی رہے گا اگرچہ بطور مفول رہے گا یہ چیزیں ہم پہلے سکھ چکے ہیں نا کہ وہ بعد میں سبجیکٹ ہی کہلاتا ہے جو اوبجیکٹ ہو چکا ہوتا ہے لیکن کہلاتا سبجیکٹ ہے یہ چیزیں پہلے ہم پڑ چکے ہیں آپ دیکھیں گے سب سے پہلے سبجیکٹ ہیں پھر اس کے بعد اوبجیکٹ اور آخر کے اندر اس فائل کو ذکر کیا گیا ہے جو اس یہاں پر ہوا ہیں جیسے کی آپریشن تو آپریشن ہو رہا ہوگا اسی طرح سزا دی گئی تھی کتاب پڑھوائی کھانا بنویا تو بنانا پڑھانا سزا دینا اور آپریشن کا کرنا یہاں پر چکے کیا جانا ہے میرا آپریشن کیا جا رہا ہوگا فائل متعدد کی ترجمے کی اور بھی کچھ طریقے ہیں جن کو ہم انشاءاللہ تعالی اگلے ویڈیوز میں سکھنے کی کوشش کریں گے امید کرتے ہیں یہ چیزیں آپ کو آسان لگی ہوں گی اگر کہیں پر دکت آتی ہیں کوئی چیز ایسا لگتا ہے کہ اسے پھر سے سمجھنے کی ضرورت ہیں تو پچھلے سبق کی دورائی آپ ضرور کریں اور ان چیزوں کو آپ ڈیلی اپنے ریویزن کو جاری رکھیں دورائی کو کرتے رہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم